روس یوکرین کے کچھ حصوں جیسے دونباس ماریو پول کھیرسان کھارکیو جیسے کشتروں پر سمپون خبزہ کرنا چاہتا ہے تاکہ وکٹری ڈے پریڈ میں ان علاقوں پر اپنی جیت کی جھانکی نکال سکے اور یہی کارن ہے کہ نو مائی کی تاریخ کو لے کر برٹن سمیں تمام نیٹو دیش آشنکت ہیں سب کے دماغ میں ایک ہی پریشن ہے نو مائی کو ریڈ سکوار سے پتن کیا کہیں گے نو مائی پہ پوتین کیا اعلان کرنے والے روس کی وکٹری ڈے پریڈ پر پوتین کیا کرنے والے موسکو کے ریڈ سکوار سے پوتین نیٹو کو کیا چیتاونی دینے والے روس کو پورا بھروسہ تھا کہ نو مائی کو ہونے والی وکٹری ڈے پریڈ سے پہلے یوکرین کو ہرا دیا جائے گا جن ہتھیاروں کے دم پر یوکرین کو تباہ کیا گیا ہے ان کا ویجے جلوس موسکو کی سڑکوں پر نکالا جائے گا یوکرین کو ہرانے والے روسی سینکوں کی سلامی لی جائے گی لیکن 74 دن بعد بھی یوکرین کا یہ سپنا سپنا ہی رہ گیا وکٹری ڈے آ گیا لیکن یوکرین پر جیت کی خبر نہیں آئی اس لئے پوری دنیا کو انتظار ہے کہ پوتین کل کے کارکرم میں کیا فیصلہ لینے والے ہیں ہتھیاروں کی پردرشنی سے لے کر پوتین کی چیتاونی تک موسکو میں وکٹری ڈے پریڈ کی تیاری زوروں پر ہے وکٹری ڈے کی تیاری یہاں پر پوری طریقے سے ہو چکی ہے ریڈ سکوئر موسکو میں دیکھیں وہاں پر جو چیز ہے سفید نیلا اور لال رنگ میں سجایا ہوا ہے جو روسی نیشنل فلیگ کے کلرز ہیں سیکیورٹی کی بات کریں تو پورا بیرکیڈ ہو رکھا ہے یہ پورا ایریا اور پورے سڑکوں پر جو فلیگز لگے ہیں وہ نہ کیول روسی فلیگز ہیں سوویٹ وکٹری ڈے کے فلیگز بھی ہیں اس باری زیادہ زوروں شوروں سے سوویٹ وکٹری ڈے کو منایا جا رہا ہے تاکہ یہ پورا ریجن روس اور یوکرین یاد رکھے کہ وہ سوویٹ یونین کے طور پر لڑے تھے جرمنی ناچی جرمنی کے اگینسٹ اور اسی جیت کو منایا جا رہا ہے می نائنٹ کو وہ جیت منایا جائے گا اگر آپ سیکیورٹی کی بات کریں تو پورے ایریا کو بیرکیڈ کر دیا گیا ہے ریڈ سکوئر میں ابھی کوئی آ جا نہیں سکتا ہے ویکنڈ ہے تو کافی لوگ آپ کو دکھ رہے ہیں باہر لیکن یہ سارے لوگ ریڈ سکوئر کے اندر نہیں جا سکتے ہیں سٹی بھی پوری طریقے سے لوگ ڈاؤن میں آ جاتا ہے کچھ گھنٹوں کے لیے صبح اور شام تاکہ پورا ایریا کو سانٹائز کیا جا سکے کس لیے کیونکہ اسی ریڈ سکوئر میں راشترپتی پوتن آئیں گے جو چیف گیسٹ ہیں اور چیف ہیں آرمٹ فورس کے اور دیش کو سمبودھت کریں گے تو اسی لیے سیکیورٹی کی جو تیناتی ہے وہ پوری طریقے سے کمپلیٹ ہے ویسے تو ویکٹری ڈی دویتیا وشید میں نازی جرمنی پر سوویت سینہ کی جیت کی یاد میں منائے جاتا ہے لیکن اس بار یوکرین کے ساتھ جنگ کے بیچ پوتین روس کے سینی طاقت کو نیٹو دیشوں کو دکھانا چاہتے ہیں سومبار کو اٹھائیس روسی شہروں میں سینے پریڈ آئوجت کی جانی ہے جس میں قریب ڈھائی ہسار ہتھیار اور ساڑھے چار سو سے زیادہ ویمان شامل ہوں گے لیکن نیٹو دیشوں کو ڈریکٹ میسج بھیجنے کے لیے پریڈ میں روس کا مہا وناشک تھرمو نیوکلئر آر ایس ٹوینٹی فور یارس بیلیسٹک مسائل کو سولہ پہیوں والے واہن پر اتارا جائے گا ایکسپورٹس مانتے ہیں کہ یہ مسائل ایک ساتھ دس وار ہیٹ کے ساتھ اڑان بھرنے میں سکشم ہے اس انٹر کونٹینٹل ہتھیار کا وزن انچاس دشملو چھیٹن ہے جو چوبیس ہزار پانچ سو کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے اڑان بھر سکتی ہے جو بارہ ہزار کلومیٹر کی دوری پر ٹارگٹ کو بھی تباہ کر سکتی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ مسائل کچھ ہی منٹوں میں لنڈن اور نیو یوک کو نشانہ بنا سکتی ہے لیکن پوری دنیا کی نظر اس پر ہے کہ کیا پوتین اس جنگ کو لے کر سوموار کو کوئی بڑا اعلان کریں گے کیا چوہتر دن سے چلی آ رہی جنگ اور وکرال ہوگی یا پھر ہتھیاروں کے نئے زخیرے کے ساتھ شانتی کی کوئی امید جگے گی وکٹری ڈیپ پریٹ کے دوران سب سے مہتوپون ہوتا ہے گھوشنائیں کی جاتی ہیں لیکن اس بار کی وکٹری ڈیپ پریڈ میں پوتین یوکرین کے ساتھ یدھ اور نیٹو دیشوں کے بارے میں مہتوپون گھوشنائیں کر سکتے ہیں اس میں سب سے خاص روس نے یوکرین کے پوروی حصے میں دو سوطنتر دیش لہانس پیپلز ریپبلک اور دونیتسک پیپل ریپبلک بنا دیئے ہیں اس کے علاوہ خارکیف سے کھیرسان تک روس جن علاقوں پر اپنا قبضہ کر چکا ہے انہیں روس میں شامل کرنے کا اعلان کر سکتا ہے ان تمام سوالوں کے بیچ جنگ کے میدان سے جو تازہ اپ ڈیٹ آیا ہے وہ آگ میں گھی ڈالنے والا ہی ہے یوکرین کی سینہ کو ٹرکی نے بارہ بیر اکتار ٹی بی ٹو ڈرون دیئے ہیں انہیں کافی ایڈوانس ڈرون مانا جاتا ہے ادھر بریٹش پردھان منتری بوریس جانسن نے یوکرین کو ایک ارب پونٹ سے زیادہ کی سینے مدد دینے کی بات کئی ہے اس کے علاوہ کئی پشمی دیش یوکرین کو ہتھیاروں کا زخیرہ بھیج رہے ہیں ادھر یوکرین کا دعویٰ ہے کہ 7 مئی کو پوروی یوکرین میں ان کی سینہ نے 107 روسی سینکوں کو مار گر آیا ہے دوسری طرف جنگ کے 74 دن بیچ جانے کے باوجود روس نہ تو یوکرین کی رازدھانی کیو پر قبضہ کر پایا ہے اس کی حتاشہ وہ باقی شہروں میں بم برسا کر اتار رہا ہے اس جنگ میں جیتے گا کون یہ تو نہیں پتا لیکن جنگ کے میدان میں زندگی ہر روز ہار رہی ہے موسکو سے گیتا مہن کے ساتھ آج تک بیورو